بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سپر لیگ کے نوے ایڈکشن کے فائنل میں آخری اوور کے دوران کومنٹری کرتے ہوئے سابق آسٹریلوی کرکٹر اور کومنٹیٹر مائیکل کلارک نے آر ڈاؤنڈر اماد وسیم کی تعریف کی ہے اسلام بات ناکیٹ اور ملتان سلطانس کے درمیان کھیلے گئے سنسنی خیز میچ میں کومنٹری کرتے ہیں انہوں نے کہنا تھا کہ مجھے پسینہ آ رہا ہے میں یقین نہیں کر سکتا نہیں جانتا کہ کون جیت رہا ہے انہوں نے پی ایسل کے فائنل کو دنیا میں کھیلے جانے والی لیگز میں سب سے سنسنی خیز فائنل قرار دیا اس موقع پر مائیکل کلارک کا کہنا تھا کہ اماد وسیم فائنل کے لیے میرے این وی پی یعنی موسٹ ویلیویبل پلئر ہیں اگر وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے نہیں کھیل رہے تو یہ بہت غلط ہوگا دوسری طرح دوستو متعدد عالمی ریکارڈ اپنے نام کرنے والے بھارتی کرکٹر ویرات پولی نے مداہوں سے خود کو کنگ نہ کہنے کی اپیل کر دی ہے انڈین پرمیر لیگ کی معروف فرنچائز رائل چیلنجرز بنگلور کی جانب سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں فرنچائز کو پہلی بار ٹائٹل جتوانے والی ویمن کرکٹ ٹیم بھی موجود تھی اس تقریب میں ویمنز ٹیم کی کپتان اسمرتی مندھانا نے نئی کٹ کی نکاب کشائی کی جبکہ اس موقع پر منز ٹیم نے انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا ستاروں سے بھرپور ایونٹ میں ویرات پولی توجہ کا مرکز بنے رہے تقریب میں پولی کی خطاب سے قبل حجوم نے پرجوش نعرے لگائے جس کے باعث انہیں انتظار بھی کرنا پڑا تاہم تقریب کے موڈریٹر نے پولی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کنگ احساس کیسا ہے سنو ہمیں آج رات چنائی پہنچنا ہے ہمارے پاس وقت بلکل نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو مجھے وہ لفظ بادشاہ کہنا بند کرنا ہوگا انہوں نے کہا جب آپ مجھے پکارتے ہیں تو صرف ویرات کہہ کر پکاریں جی تو دوستو اب کچھ بات کریں گے دی ہنڈرڈ ٹورنمنٹ کے حوالے سے جہاں کومی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان شاہین شاہ افریدی بابر آزم اور محمد رزوان نے منز دی ہنڈرڈ ٹورنمنٹ کے ڈرافٹ میں اپنے ناموں کو ریجسٹر کروا لیا ہے دی ہنڈرڈ ٹورنمنٹ کی ڈرافٹن کے آغاز سے چند گھنٹوں قبل تینہ دکٹرز نے ریجسٹرشن مکمل کروای بابر رزوان اور شاہین اب ٹورنمنٹ میں شریک آٹھ ٹیموں کے انتخاب کے اہل ہیں تینہ پاکستانی سٹارز کی بولی کم از کم ایک لاکھ یورو یعنی تین کروڑ دو لاکھ سے زائد پاکستانی روپے سے لگنے کا امکان ہے جبکہ پی ایس ایل میں سب سے زیادہ چھکے مارنے والے سائے مجیوب ڈرافٹ لسٹ سے دست پردار ہو گئے ہیں دوسری جانب ویسٹن ڈیس کے آرڈ راؤنڈر آندرے نسل اور جیسن ہولڈر کے ساتھ ساتھ تیز گیند بلے باز الزاری جوسٹ نے اپنے ریزرڈ قیمت پچتر ہزار یورو کر دی ہے خیال رہے کہ دی ہنڈر کے چوتھے ایڈیشن کے لیے پلیز ڈرافٹ میں 65 پاکستانی کھلاریوں نے ریجسٹرشن کروائی تھی اس میں 60 منز جبکہ 5 ویمنز کھلاری شامل تھی واضح رہے کہ دی ہنڈر ٹورنمنٹ کے چوتھے ایڈیشن کا آغاز 23 جولائی سے ہوگا جی تو دوستو یہ تھا ہمارا اب تک کا سپورٹس مینیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پرگرام پسند آیا ہوگا پرگرام پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اپنے میزبان یاسر بلی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ